بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہتا ہوں خواب و خوشی ناجتی رہے میں چاہتا ہوں رخ پہ حسی ناجتی رہے میں چاہتا ہوں وقت ہمارا بھی ٹھیک ہو تیری کلائی پر بھی گھڑی ناجتی رہے اپنے ان اشار کے ساتھ آج میں مرکب ناکس کی دوسری قسم مرکب عطفی پر بات کروں گا کہ مرکب عطفی کیا ہے مرکب عطفی کی تعریف مثالیں سب یہاں پر دی گئی ہیں تو آئیے ان کی طرف جاتے ہیں کہ ایسا مرکب ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ مرکب دو لفظوں یا دو زیادہ لفظوں کا ہوتا ہے تو ایسا مرکب جس میں ایک فعل کو دو اسموں یا دو افعال کو ایک اسم کے تابع کیا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں مرکب عطفی کہتے ہیں اچھا وہ مرکب اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ مرکب ماتوف ماتوف علے اور حرف عطف سے مل کر بنے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں مرکب عطفی کہتے ہیں مرکب عطفی کے اجزاء یعنی جس سے مرکب عطفی بنتی ہے مرکب عطفی بنتا ہے تو وہ ہے کہ ماتوف ہے ماتوف علے ہے اور حرف عطف ہے ماتوف ماتوف علے اور حرف عطف کیا ہیں وہ ہم مثالوں کے ذریعے سے یہاں سمجھتے ہیں کہ اردو میں دیکھیں ان کی مثالیں مال اور دولت چاند اور ستارے دن اور رات صبح اور شام تو یہاں پر مال اور دولت میں مال ہمارے پاس ماتوفِ الے ہے اور ہمارے پاس حرفِ عطف ہے اور دولت ہمارے پاس ماتوف ہے اور چاند اور ستارے میں دیکھیں کہ ماتوفِ الے چاند ہے اور حرفِ عطف ہے اور ستارے ماتوف ہیں فارسی مثالیں دیکھیں کہ زمین و آسمان شب و روز ہم اس کو روز پڑھتے ہیں شب و روز ہے اب کیسے کہ زمین ماتوف علیہ ہے واؤ حرفی عطف ہے اور آسمان ماتوف ہے شب و روز میں بھی ماتوف علیہ شب ہے واؤ حرفی عطف ہے اور روز ماتوف ہے حرفی عطف کی پہچان کیا ہے مرقب عطفی کی پہچان یہ ہے مرقب عطفی کی بچان مرکبِ عطفی کی پہچان آپ دیکھیں کہ ہم اسے کیسا کریں گے کہ مرکبِ عطفی کی پہچان یہ کیا ہے اب دیکھیں کہ مرکبِ عطفی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دو جملوں یا دو الفاظ یعنی دو اسموں کے درمیان اردو میں اور جبکہ فارسی اسطلاح میں واو کی علامت آئے گی تو اس لیے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا اب ہمارے پاس تیسری قسم ہے وہ ہے مرکبِ توصیفی وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکبِ توصیفی کی عجزہ یہ ہیں صفت کسی چیز کی خوبی یا خامی یا اچھائی برائی کو کہتے ہیں صفت سے مرادہ صرف خوبی نہیں ہوتی ہے اور موصوف جس چیز کی خامی یا خوبی بیان کی جاتی ہے اردو زبان میں مرکبِ توصیفی کی بناوڑ کا طریقہ کیا ہے کہ مرکبِ توصیفی کیسے بنے گا اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوفوں بعد میں آتا ہے اردو میں دیکھو صفت جمع موصوف اب فارسی میں زبان میں بناوڑ کا طریقہ کیا ہے کہ فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اس کا الٹ ہے اور صفت اب بعد میں آتی ہے فارسی موصوف جمع دیکھو صفت ہے اب اردو میں مثالیں دیکھیں کہ صفید پھول صفت پہلے ہے صفید چونکہ رنگ ہے نا پھول کی ایک قسم ہے تو وہ پھول تو ایک جس کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں سفید کی صفت ہے تو سفید ہے سرخ ہے تو اس سے سرخ پھول ہے سفید پھول ہے بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں بہادر لڑکا لڑکے تو بہت سارے ہیں لیکن ہم جب اس کے ساتھ کوئی صفت لگا دیتے ہیں تو وہ اس کا خاص بن جاتا ہے بہادر لڑکا صفت موصوف نیک استاد صفت موصوف پھر فارسی میں دیکھیں شاخ نازق موصوف صفت ہے عمر دراز اکثر لوگ عمر دراز کے لیے زیر دیکھ کر ڈارک بولتے ہیں کہ یہ مرقب اضافی ہے ایسا نہیں ہے مرقب اضافی کے لیے کاک ایکی کا آنا ضروری ہے لمبی عمر ہے تو موصوف ہمارے پاس کیا ہے عمر ہے اور صفت کیا ہے ہمارے پاس دراز ہے شب تاریک یعنی اندھیری رات اب دیکھو اب اردو میں بھی دیکھیں اندھیری رات ہے تو اندھیری کیا ہے وہ صفت ہے اور رات جو ہے موصوف ہے تو یہاں پر یاد رکھنے کی جو بات ہے جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں یہ فارسی ترکیب سے بننے والے مرقب کو تبدیل بھی کیا جائے تو بیچ میں کسی حرف یا لفظ کا اضافہ نہیں ہوگا اگر اضافہ ہوا تو پھر مرقب اضافی نہیں ہوگا مرقب توصیفی نہیں ہوگا کیا نوعہ کہ مرقب توصیفی مرقب توصیفی نہیں ہوگا توصیفی نہیں ہوگا جیسے فارسی ترکیب ہے عمر دراز اس کو اردو ترکیب بنا دی جائے تو صرف ان الفاظ کی جگہ تبدیل ہوگی اور عمر دراز سے دراز عمر ہو جائے گا یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیجئے گا چلیں خدا حافظ آج کے ساتھ